ان دنوں قدرت کا کہر لگاتا جا رہی ہے اور بار برسات نے کئی دیشوں میں کوہرام مچا رکھا ہے بھارت کی بھی کئی راجعہ ایسے ہیں جو بار برسات سے پوری طرح سے بے حال ہیں پہاڑ کی بات کریں میدان کی بات کریں قدرت کا کہر امرجنسی لگاتا نصر آ رہا ہے لگیاں اوفان پر ہیں اس بیچ یہ تصویر آپ کے سامنے جس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں رارستان میں برسات سے حالات لگاتار خراب ہیں کئی جگہ پر تو برسات کی ورس سے بار کی حالات ہیں تصویر آپ کے سامنے سڑکوں پر سیلاب بہتا چلا جا رہا ہے رہائشی علاقہ ہے دیکھئی لارستان کا سیلاب کا ستم کے صحیحے سے کہر بن کا ٹوٹا اس کے ایک بگ پکچر ایک بڑی تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پانی کا بہار اتنا زیادہ کہ اس کے زد میں جو بھی آئے گا بہتا چلا جائے گا لوگ پانی میں بھی بہے گئے ہیں ایسی خبریں بھی سامنے آئے چار کے آس پاس پانی میں بھی گئے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لئے تمام طرح کی ریسکیو ٹیمز کو موقع پر اتارا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کو کھو جا جا سکے یہ رہائشتان کی تصویر اور اگلی تصویر کی طرف جب آگے بڑھیں گے تو گجرات کی حالات ہاں آپ کو دکھائیں گے آنند گجرات جی ہاں بھاری برسات بھار کے آلات بھائیہ ویست ہیتی ہے کس طرح سڑکے مانوں دھریہ بنی ہوئی ہیں کئی گاڑیاں جو ہیں دریہ میں تیرے رہی ہیں کس طریقے سے یہ سارے ویجواز آنند کے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس بیچ ایک بینہ ڈرائیور کے آٹو کی تصویر سامنے جو پانی کے تیز بھاہب میں چلتا چلا جا رہا ہے ڈرائیور آٹو کو ڈرائیور نہیں کرنا بلکہ پانی کا تیز بھاہب اس آٹو کو آگے بڑھاتا جا رہا ہے پانی کا تیز بھاہب بتانے کے لئے کافی ہے کی کتنی پریشانیاں ہاں پر ستھانی لوگوں کو اٹھانی پڑ رہی ہیں یہ آنند کی تصویریں سے پہلے رارستان کے حالات ہم نے آپ کو دکھائیتے اور اب اگلی تصویر ہم آپ کو دکھائیں گے جہاں پر گجرات کے ولسات کے دھتی کیسی ہے اس قدر بے حال حالات ہیں کہ پرشاسن سوچ رہا ہے کہ ریسکوی آپریشنز کیسے کریں لوگوں کو کیسے بچائیں پانی بہت زیادہ اور پریشانیاں اس سے بھی زیادہ ہیں رارستان کی بات کریں تاپو میں تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں فیلال برسات سے آئے سیلاب کی ولسات گجرات کی تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں تو بادلوں کے پرہار میں جو مسیبت ہے وہ بہت ہی زبردست ہے ولسات میں چال طرف پانی کا ستم ہے برسات بھی ہو رہے ہیں جل جماعت چکی لگتا ہے برسات سے زیادہ ہو گیا لہٰذا چنوٹیاں اسٹھانی لوگوں کی کافی بڑھ چکی ہیں اور اب اگلا رکھ کریں گے شاجہ پور مدرش یہاں پر بھی جو پانی کا کبسہ ہے وہ ست گاؤں تک چکرانہ تک پہنچ گیا ہے ندی نالے سب اوفان پر ہیں لوگ جان کو جوکے میں ڈال ڈال کر کس طریقے سے گزر بسر کر رہے ہیں یہ تصویریں درشاتی ہیں مدی پردیش میں باہر سے ایک یوک بہنے سے بچ گیا چکرانہ میں خبر آئی سامنے یہاں پر موٹر سائیکل سے نالا پار کر رہے ایک یوک کو گرامیڑوں نے بڑی مشکل سے بچایا اس کی موٹر بائک بھی نالا پار کرتے سامنے بہتی چلی گئی اس کو بھی باہر نکالا گیا ہے بالنس پگڑ گیا تھا اس یوک کا اس بھیشن پانی کی چپیٹ میں آنے سے اس کے ساتھ اس کی بائک جب پھنس گئی تو نہ صرف یوک کو بلکہ اس کی بائک کو بھی اس پانی کے سیلاب سے لوگوں نے مدد پہنچا کر باہر کیا ہے تو گرامیڑوں نے دونوں کو بہنے سے بچا لیا تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں مدد پدیش سے گاؤں والوں نے کس طریقے سے سرکشت موٹر ساکی اب اگلی تصویر کا رکھ کر لیتے ہیں موسم کی مار میہر میں بھی پڑ رہی ہے میہر جو ہے مدد پدیش کا وہ علاقہ جہاں پر بھاری برسات کی بار میہر کے لوگ پریشان ہیں سبکوں پر کئی کئی فیٹ پانی جمع ہو چکا ہے تیز برسات سے یہاں پر ندی نالے سب اوفان پر ہیں میہر کے تالہ علاقے کی تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بیس سے زیادہ گاؤں کا سمپرک شہر سے ٹوٹ گیا ہے شانیوار کو تقریباً دس کھنٹے کی برسات سے شہر پانی میں سما چکا ہے حالات بہت خراب ہیں اور اک طرف برسات بہت دیز ہے تمہیں سرکو پر سہلاب کا قبضہ بہت زیادہ ہے